نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ترکیہ میں زلزلہ اور پاکستان کولم نگار ہے پیر پاروک بہاول حقشا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان اور ترکی محبت اور اسلامی اخوت کے لازوال رشتے میں بدھے ہوئے ہیں ترکی اور پاکستان دنیا کی ان ممالک میں شامل ہیں جہاں کے عوام ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلق کی ایک تاریخ ہے 1919 میں جب پہلی جنگ عظیم کے دوران ترک خلافت کا خاتمہ کیا گیا اور عالمی استعمار نے ایک بڑی اسلامی سلطنت کو کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس وقت ہندوستان کے عوام نے خلافت کی بحالی کے لیے ایک ایسی تحریک چلائی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہندوستان کے مسلم خواتین بچوں اور بزرگوں نے عثمانی خلافت کے تحفظ اور بحالی کے لیے قربانیاں دی یہاں تک کہ ماں نے اپنے بچوں کو خلافت پر قربان ہونے کی ترغیب دی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ بھی امہ کے جذبات کے اظہار کے لیے اس وقت کے ایک صاحب دل شاعر اقبال سہارنپوری نے سولہ بند پر مشتمل ایک نظم تحریر کی اس نظم کا ایک مصرہ بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو پورے برسغیر میں مقبول ہوا اس نظم کے اشار کچھ یوں تھے بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو خود تم ہی میرے گھر کا اجالا اسی واسطے تم کو ہے پالا کام کوئی نہیں اس سے عالا جان بیٹا خلافت پہ دے دو برسغیر کے عوام کی جانب سے ترکی کے ساتھ بے پناہ محبت کے اظہار کی یہ محض ایک مثال ہے برنا تحریک خلافت کا ایک ایک باب عظم استقلال اور قربانی سے مزین ہے دوہزار پانچ میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو جو ملک سب سے پہلے پاکستان کی مدد کو پہنچا وہ ترکی ہی تھا برادر ملک ترکی نے پاکستانی عوام کی امداد کے لیے ہر میدان میں خدمات سر انجام دی انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے امداد دی فیلڈ ہسپتال قائم کیے غزائی بہران کو روکنے میں مدد دی یہاں تک کہ جب سارے غیر ملکی ادارے واپس چلے گئے تب بھی ترکی داروں نے پاکستانی عوام اور زلزلہ زدگان کی خدمت جاری رکھی آج بھی کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخ خان کے متاثرہ علاقوں میں ترکی کے فیلڈ ہسپتال پاکستان اور ترکی کی لازوال محبت کے مظہر بن کر موجود ہیں اس پس منظر میں چھے فروری کو ترکی سے تباہ کن زلزلے کی اطلاعات موصول ہوئیں تو پوری دنیا کی طرح پاکستان پر بھی سوگوار کیفیت تاری ہو گئی یہ ترکی کی تاریخ کا بدترین زلزلہ تھا جس میں بیس ہزار سے زائد افراد کی شہادت کی اطلاعات ہیں میڈیا پر آنے والی بعض تصاویر نے پوری قوم کو اداس کر دیا ملبے تلے دبے افراد کی تصاویر اور ویڈیوز نے پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ ترکی کی مدد کو پہنچنے لگے لیکن پاکستان کا معاملہ ذرا مختلف ہے پاکستان اور ترکی کی محبت دنیا کے دیگر ممالک سے جدہ ہے مسیبت اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان پر قرض ہے ابتدائی دنوں میں یہ مزحقہ خیز اطلاعات بھی سننے کو ملی کہ وزیر آزم اور وزیر خارجہ اپنا لاؤ لشکر لے کر ترکی سے اظہار تازیت کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں میں حیران ہوں کہ دفتر خارجہ میں بیٹھے بیوروکریٹس اور ایوان اقتدار پر قابض حکمرانوں کو ان سفارتی نزاکتوں کا ذرا بھی احساس نہیں کیا وہ اس شعور سے کلیتاً آری ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھاری بھر کم وفت کے ساتھ وہاں جا کر مسلط ہو جانا کون سی خدمت ہے اس سے قبل انیس سو نینانوے میں زلزلے کے موقع پر شرمناک منظر دیکھنے کو ملا تھا جب اس وقت کے وزیر آزم ترکی سے اظہار تازیت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ترک میزبانوں سے مخصوص ریسٹورنٹ کے کبابوں کی فرمائش کر کے پاکستانی سفارتکاروں اور ترکوں کو برتے حیرت میں ڈال دیا تھا ترکی جانے کی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے زیادہ بہتر ہوتا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ترک عوام کی خدمت کا فیصلہ کیا جاتا جو کچھ دیر بعد کیا گیا عوام کو علامتی اظہار یک جہتی کے لیے متحرک اور متوجہ کیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام پر ترک عوام کی محبت کا قرض ابھی باقی ہے ایک کولم نگار کی جانب سے اپنے کولم میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ذمہ دار افسر کے حوالے سے دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد ترک عوام کی پاکستان سے محبت کے کچھ مناظر تحریر کیے گئے کاش اس طرح کی محبت کا اظہار پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملتا تاہم یہاں بھی سماجی تنظیمیں حکومت سے بہت پہلے میدان عمل میں اتری اس بڑے نقصان کے تین دن کے اندر پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ایک عالمی فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے چیئرمن سید لخت حسنین شاہ امدادی ٹیموں کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ترکی میں پہلے سے ہی اس تنظیم کا نیٹ برک موجود ہے اس تنظیم کے رضاکار نہ صرف رسکیو آپریشن میں حکومت اور اداروں کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بحالی کے کاموں میں بھی برڈ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی طرح المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ اور دیگر فلاحی ادارے بھی اس حوالے سے منصوبہ بندی میں مصروف ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ترک ایک غیرت من قوم ہے وہ خیرات کی صورت میں امداد کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے ترک حکومت نے بھی کئی بنیادی اقدامات کیے ہیں مکانات کی کرائیوں اور ٹیکس کی مدد میں عوام کو ریلیف فراہم کیا ہے صدر طیب اردوان رسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں تاہم پاکستان سے تعلق رکھنے والی عالمی فلاحی تنظیموں کا یہ فرض ہے کہ وہ ترک عوام کی اس طرح خدمت کریں جس طرح دوہزار پانچ میں ترکوں نے پاکستانیوں کی خدمت کی تھی پاکستانی عوام کو بھی آگے بڑھ کر اس مسئیبت کی گھڑی میں ترک عوام سے اظہار محبت کرنا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے